سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیوں کا مسافر وقت کی کہانی صدیوں کے مسافر کی زبانی عزل سے عبد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیدہور کی داستان مصنف ایم اے راحت اپیسوڈ سکسٹی فور تمہارے ساتھ ہی جا چکے ہیں البرٹو اور راجوں کی روانگی کو بھی کئی دن کی مدد گزر چکی ہے تم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے البرٹو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا پروفیسر اس کا سارا جسم کام پر رہا تھا اچانک اس کی ٹانگیں بری طرح لرزنے لگیں اور وہ گھاس پھوس کے بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا اور پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نارو اور امکا نے سوالیا نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے البرٹو کے رونے کی وجہ بتائی تو نارو کہنے لگی اسے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے وطن سے بچھڑ جانے کا تو اتنا ملال ہے لیکن اس نے ہمارے قبیلے کی ان عورتوں کے بارے میں اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا اور یہ انہیں اغوا کر کے ان کے ساتھیوں اور اس کے وطن سے انہیں ہمیشہ کے لیے دور کر کے لے جا رہا تھا کس قدر خودغرض انسان ہے یہ میں نے نارو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کی دنیا بہت مختصر تھی اور میری دنیا بہت وسیع تھی پروفیسر میں نے انسانی زندگی کا ہر رنگ روپ دیکھا تھا اور مجھے انسانی کمزوریوں کا بخوبی علم تھا میں نے البرٹو کو تو معاف کر دیا تھا اور اب میرے دل میں اس کے خلاف کوئی انتقامی جذبہ موجود نہیں تھا سنو البرٹو میں نے شفقت سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا اس طرح رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا تمہارے چاروں ساتھی اسی وقت بھاگ کھڑی ہوئے تھے جب میں نے تمہارے موہ پر تھپڑ مارا تھا ان چاروں کے جہاز پر پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد ہی جہاز یہاں سے روانہ ہو گیا تھا غالباً ان چاروں نے اپنے باقی ساتھیوں کو یہی بتایا ہوگا کہ تم مر چکے ہو اس لیے کہ کسی نے تمہارا انتظار کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی مردوں کا بھلا کون انتظار کرتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ تم اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود ہو شکر کرو کہ تم زندہ سلامت ہو اور مرے نہیں اب تمہیں باقی عمر اسی ساحلی خطے میں گزارنا ہوگا اگر تمہاری قسمت سے کوئی اور جہاز اس طرف آ نکلا تو تم یہاں سے جا سکتے ہو ورنہ تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں ممکن ہے برسوں تک کوئی جہاز اس طرف سے نہ گزرے کیونکہ یہ دور افتادہ افریقی علاقہ ہے اور ادھر کوئی جہاز نہیں آتا میں نے ایک طویل مدت کے بعد تم لوگوں کے جہاز کے علاوہ اور کوئی جہاز اس علاقے میں نہیں دیکھا لہٰذا اب تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے مکمل تیار کر لک کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے جہاں تک سونے کا تعلق ہے تو تم جتنا سونا چاہو لے سکتے ہو ابھی بھی یہاں سے کس دور سونے کے دھیر کے دھیر موجود ہیں تم چاہو تو سب لے لو تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے آہ البرٹو نے ایک تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا اگر مجھے اپنی زندگی کے باقی دن یہیں اسی علاقے میں گزارنا ہی تو پھر میں سونا لے کر کیا کروں گا اس صورت میں تو سونا اور مٹی میرے لیے برابر کا درجہ رکھتے ہیں میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں ٹیابو مجھے کسی طرح میرے وطن پہنچانے کا بندبست کر دو میرے لیے یہ ناممکن ہے میں نے تمانیت سے جواب دیا میرے قبیلے کے لوگ درختوں کے دنوں کو کھوکلا کر کے ان سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں تو بنا لیتے ہیں جنہیں وہ ماہی گیری کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مشتاق جہاز ران نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جہاز موجود ہے ان کی دنیا بہت محدود ہے وہ جہاز بنانا اور اسے چلانا نہیں جانتے لہٰذا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میری بات سن کر البرٹو ایک بار پھر رونے لگا اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگا میں امکا اور نارو خاموش رہے اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے میں نے امکا کو حکم دیا کہ وہ البرٹو کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھی اور خود نارو کے ساتھ امکا کے جھومپڑے سے باہر نکل آیا نارو میں نے کہا اب جبکہ البرٹو کو ہمارے قبیلے میں ہی رہنا ہی تو ہمیں کئی باتیں سوچنی پڑیں گی رہنا تو اب اسے اسی قبیلے کے ساتھ ہے نارو نے جواب دیا کیونکہ اس کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارائکار نہیں ہے باہر کی دنیا کا کوئی جہاز ادھر نہیں آئے گا جو اسے لے کر جائے گا اور جہاز کے بغیر وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تو اب کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہی مسئلہ یہ ہے نارو کہ تم نے اپنے قبیلے کی عورتوں پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ کسی اجنبی کے قریب نہیں جائیں گے کیونکہ اس بات کا خرچہ موجود تھا کہ ان سے دوروں کی اولاد پیدا ہوگی اور تمہارے قبیلے کا خون گندہ ہو جائے گا کیا میں غلطی پر تھی ٹیابو نارو نے مجھ سے سوال کیا ہرگیز نہیں میں نے جلدی سے جواب دیا لیکن اب اس تنہا شخص کے بارے میں تمہیں کچھ سوچنا پڑے گا جسے ایک طویل عرصے تک بلکہ شاید اپنی ساری زندگی اسی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا اس صورت میں کیا یہ ظلم نہ ہوگا کہ ہم اس شخص کو کسی بھی عورت کے قریب نہ پھٹکنے دیں میری بات سن کر نارو سوچ میں پڑ گئی میں نے مسئلہ ہی ایسا پیش کر دیا تھا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں ٹیابو اس نے جھٹ سے سوال کیا میری رائے کو چھوڑو میں نے کہا قبیلے کی سردار تم ہو اور اس مسئلے کا حل تمہیں دریارت کرنا ہے اس طرح کی کام بھی ہو جائے اور قبیلے کے خون میں کوئی آمیزش بھی شامل نہ ہونے پائے کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی نارو کے چہرے پر غور و فکر کی گہری گہری لکھی نے ابرتی رہی بلاخر اس نے یہ خاموشی توڑ دی میری سمجھ میں تو ایک ہی راستہ آتا ہے جس سے البرٹو کو بھی آزادی حاصل رہے گی اور ہمارے قبیلے کا خون بھی خراب نہیں ہوگا وہ کیا میں نے دلچسپی سے پوچھا عورت کے بطن سے البرٹو کا سفید فام بچہ جنم لے تو اس بچے کو اسی وقت ہلاک کر دیا جائے یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ماسوم انسانی جان کا زیان ہوگا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت بھی تو موجود نہیں ہے نارو نے کہا تو اس طرح پروفیسر البرٹو ہمارے قبیلے کا ایک رکن بن گیا شروع شروع میں وہ سخت وحشت زدہ تھا ہر روز تلوے آفتاب کے وقت وہ جا کر ساحل پر بیٹھ جاتا اور اپنی خالی خالی آنکھوں سے سمندر کو تکتا رہتا اس امید میں کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آ جائے وہ غروب آفتاب کے وقت تک وہیں اسی طرح بیٹھا رہتا میں نے امکا کو اس کی میزبانی پر معمور کر رکھا تھا چنانچہ امکا اس کی دیکھ بھال کرتا اور دھوپہر کو اسے ساحل پر ہی کھانا پہنچا دیتا جسے وہ بددلی کے ساتھ کھا لیتا کئی ماہ تک اس کی یہی قیفیت رہی اس عرصے کے دوران اس نے خود سے کسی عورت کی قربت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اسے تو بس ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ یہ کہ کوئی جہاز اس طرف آ جائے اور وہ اس میں بیٹھ کر یہاں سے چلا جائے لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی جہاز ادھر نہیں آیا تو البرٹو مایوس ہونے لگا میں نے اسے سمجھایا کہ اب وہ اسی جگہ کو اپنا وطن اور قبیلے کے لوگوں کو اپنا ہم وطن سمجھے رفتہ رفتہ البرٹو کی مایوسی دھور ہونا شروع ہو چکی تھی تو ایک سال کے مدد گزرتے گزرتے وہ اس قبیلے کا ایک باقعدہ فرد بن گیا اس نے قبیلے کی زبان بھی سیکھ لی تھی اور سیرو تفریح اور شکار وغیرہ میں بھی حصہ لینے لگا تھا اس نے قبیلے کے مقصوص رقص اور گیت بھی سیکھ لیے تھی اور اسے عورتوں کی رفاقت بھی حاصل ہو گئی تھی مجھے اپنے کاموں میں البرٹو سے بہت مدد ملی میں نے اور البرٹو نے مل کر اپنی نگرانی میں بڑے بڑے قطاعتِ ارضی صاف کروائی ندی سے وہاں تک پانی پہنچانے کا بندبست کیا اور جنگل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہاج اور ترکاریوں کے پودے اور بیچ تلاش کیے اور لوگوں کو باقاعدہ کھیتی باڑی کرنا سکھایا البرٹو بڑی خوشی خوشی ان سب کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا اب قبیلے کے لوگوں نے باقاعدہ کاشتکاری شروع کر دی سب سے پہلے پھلوں اور ترکاریوں کے باغات لگائی گئی اور پھر آہستہ آہستہ انہاج کے کھیت بھی اگنے لگے تھی دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر دس سال کا عرصہ گزر گیا ان دس برسوں کے دوران بیسو مواقع ایسے آئی جب مجھے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑا ایک بار جنگلی ہاتھیوں کا ایک پورا غول ایک کھیت میں گھسایا اور میں نے البرٹو کی نظروں کے سامنے ہی دو ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا باقی ہاتھی بھاگ گئی اس طرح ایک بار جنگلی سوروں کے ایک جتھے نے ہماری آبادی پر حملہ کر دیا تھا میں نے تنہیں تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے سوروں کو ہلاک کر دیا یہ اور اس قسم کے بیسوں واقعات کی وجہ سے میں نے البرٹو کو اس بات کا یقین دلا دیا کی شکان دیوتا جس کا میں منظور نظر ہوں واقعی کوئی زبردست طاقت والا دیوتا ہی جس نے مجھے ان صلاحیتوں سے نواز آئی وہ خود بھی اپنا اصل مذہب تر کر کی شکان دیوتا کے پجاریوں کی صف میں شامل ہو گیا اور پھر میرا دلو جان سے معتقد بن گیا ان دس برسوں کے دوران البرٹو نے ایک بار بھی اس حصے کی طرف جانے کی قواہش کا اظہار نہیں کیا جہاں سونے کے زخائر بکھرے پڑے تھی وہ سونے کو جیسے بلکل ہی بھول گیا تھا دس سال کے مدت کے دوران قبیلے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی بہت سے لوگ جن میں خود نارو بھی شامل تھی وہ سب بوڑھے ہو چکے تھی نارو کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد سولا تھی یہ بات کسی حد تک تائی تھی کہ نارو کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا پالیش قبیلے کا سردار بنے گا پالیش کی عمر اس وقت کوئی پچیس برس ہوگی اور قبیلے کے تمام لوگوں کی طرح وہ بھی میرا بے حد متقید تھا البرٹو بھی بھوڑھا ہو رہا تھا اس نے اس اجنبی دنیا میں اپنی زندگی کے دس بیش قیمت سال گزار دیئے تھی لیکن وہ اکثر اپنے وطن کو یاد کر کے رنجیدہ ہو جاتا اور گھنٹوں اپنے وطن کو یاد کرتا رہتا وہ نے لڑکیوں کے اغوا کا منصوبہ کیوں بنایا اگر وہ یہ منصوبہ نہ بناتا تو آج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے وطن کی سرزمین پر بیٹھا ہوتا اور عائش کر رہا ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کا یہ پچتاوہ بیکار تھا قبیلے کے وہ لوگ جو کبھی میری آنکھوں کے سامنے جوان اور بچے تھی اب بوڑھے ہو چلے تھی اور بوڑھے مر چکی تھی لیکن ایک مای تھا کہ ویسے کا ویسا ہی تھا کہ مجھ پر گردش ماہو سال کا اثر کیوں نہیں ہوتا لیکن میرے پاس ان کو مطمئن کرنے کا یہی جواب تھا کہ یہ شکان دیوتا کی مہربانی ہے اور لوگ میرے اس جواب سے مطمئن ہو جاتی اور پھر پروفیسر جیسے تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا وہ گرمیوں کی ایک چمکیلی صبح تھی میں البرٹو اور نارو ساحل پر کھڑے ہوئے تھے اب ہم لوگوں نے باقیدہ کشتیاں بنانی شروع کر دی تھی جن میں بیٹھ کر لوگ مچھلی پکڑنے جایا کرتے تھے وہ کشتیاں جنہوں نے رات بھر مچھلیاں پکڑی تھی اب وہ واپس آ رہی تھی اور ان سے مچھلی اتاری جا رہی تھی پالش اور اس کے ساتھی مچھلیوں کو اتارنے کے بعد میرے اور البرٹو کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ساحل پر ایک جہاز کا حیولہ نظر آیا میری اور البرٹو کی نظر بائک وقت جہاز پر پڑی اور البرٹو کی زبان سے بے ساختہ نکلا تیابو دیکھو وہ کوئی جہاز ہے ہاں میں نے جواب دیا اور شاید اسی طرف آ رہا ہی میرا دل اس دھور سے آتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگا اچانک گزرے ہوئے زمانے کی یادی کسی فلم کے مناظر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگیں پروفیسر دس سال پہلے بھی اسی طرح ایک جہاز آیا تھا اور اس میں سفار ایک شخص البرٹو ابھی تک یہاں اسی علاقے میں موجود تھا یہاں کی آبو ہوانی البرٹو کے چہرے کے نقوش بدل دیئے تھی اس کے چہرے پر جھوریاں پڑ گئی تھی سر اور داڑی کے بال سفید ہو گئی تھی اس کی حیرت بلکل تبدیل ہو گئی تھی اس کے جسم کی دو رنگت اس وقت بلکل سرق و سفید تھی جب وہ یہاں آیا تھا اب افریقہ کے تبتہ ہوئے سورج کے سبب ساؤلی ہو گئی تھی لیکن اب بھی اس کا رنگ مقامی باشندوں سے بلکل مختلف تھا میں اور البرٹو صرف دو شخص ایسے تھی جن کے جسم کی رنگت باقی سیاہ فاموں سے جدا تھی البرٹو کے رنگ پر تو موسم اور آبو ہوا کے کچھ اثرات بھی ہوئے تھی لیکن میری رنگت تو اب بھی بلکل ویسی ہی تھی جیسی اس وقت تھی جبکہ میں یہاں پہنچا تھا البرٹو جو اس وقت میرے ساتھ تھا جہاز کو دیکھتے ہی بھری طرح ناچنے لگا وہ چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا ٹیابو وہ جہاز ہے سچ مچ کا جہاز اور ہماری طرف آ رہا ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا ٹیابو کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نہیں میرے دوست میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ایک حقیقت ہے اوف مائی گاڈ البرٹو نے کہا دس سال کی طویل مدد گزر گئی اس عرصے کے دوران میں نے باہر کی دنیا کے کسی آدمی کی شکل نہیں دیکھی مجھے یہ سب کتنا عجیب سا لگ رہا ہی اب میں باہر کے لوگوں کو دیکھوں گا شاید میں اپنے وطن بھی واپس جا سکوں گا مجھے یقین ہے کہ میرے وہ تمام دوست جو آج سے دس سال پہلے جو میری مہم میں شہریق تھے مجھے کب کا مردہ سمجھ کر میری یاد اپنے دل سے فراموش بھی کر چکے ہوں گی اور معلوم نہیں ان میں سے کتنے زندہ ہوں اور کتنے ملک ادم کا سفر اختیار کر چکے ہوں دس سال کے مدد ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے ٹیابو تمہارا کیا خیال ہے فرت جذبات سے البرٹو کی آواز کپ کپا رہی تھی وہ ناجہ نے کیا کیا کہہ رہا تھا اور میں سوچوں میں گم تھا ہاں البرٹو تم ٹھیک کہتے ہو دس سال کے مدد کم نہیں ہوتی اور اس عرصے میں انسان کے اندر بے پناہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو آج سے دس سال پہلے تمہارے نزدیک سونے کے ایک ٹکڑے کی قیمت کتنی زیادہ تھی اسی سونے کے لالچ میں تم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتنی دور دراز کا سفر کیا اور اس قدر صعوبتیں جھیلیں لیکن گزشتہ دس سالوں سے تمہاری نظروں کے سامنے مننوں بلکہ ٹنوں سونے کے دھیر پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی طرف تم اب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہاں ٹیابو البرٹو نے جیسے کسی خواب سے چونکتے ہوئے کہا سونا ہاں سونا بے شک میں سونے کا دیوانہ تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے بغیر انسانی زندگی زیادہ محفوظ و معمون ہے ارے ہاں ٹیابو کہیں یہ لوگ بھی سونے کی تلاش میں ادھر نہ آ رہے ہوں ورنہ اس طرح تو گزشتہ دس سالوں کے عرصے میں کسی بھی جہاز نے یہاں کا روح نہیں کیا ہی ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا ممکن ہے تمہارے سابقہ ساتھیوں میں سے کوئی اس جہاز میں سوار ہو اور اس مہم کی سربراہی کر رہا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے سابقہ ساتھیوں میں سے کسی کی اولاد اس مہم میں شامل ہو اور اسے اپنے باپ سے اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں اور وہ سونے کے لالچ میں ایک جہاز لے کر ادھر چل پڑا ہو اگر وہ سونے کی تلاش میں نہیں آ رہے ہی اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ اس علاقے میں سونا موجود ہے تو ہم انہیں سونے کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے البرٹو نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ راستہ بھول کر ادھر آ رہے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خاص مقصد ہو بہرحال اگر وہ سونے کی تلاش میں آ رہے ہی تو تم انہیں صرف ایک شرط پر تھوڑا بہت سونا لے جانے دینا وہ کیا شرط ہوگی میں نے البرٹو سے پوچھا وہ یہ ہے کہ وہ مجھے حفاظت کے ساتھ سپین پہنچا دیں البرٹو نے کہا اور اگر تم یہاں سے کہیں اور جانا چاہو تو تمہیں بھی تمہاری منزل پر پہنچا دیں میری منزل کی فکر مت کرو میں نے ہستہ بھی کہا مجھے تو خود بھی نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے اور کہاں ہی تم صرف اپنی بات کرو اگر تمہاری یہی شرط ہے تو یقین کرو کہ اس شرط کی تکمیل کے بغیر وہ لوگ یہاں سے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں لے جا سکیں گے لیکن تم نے شرط آئیت کرتے وقت اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس شرط کی تکمیل سے پہلے ہی ان لوگوں کا کام ہو جائے گا وہ لوگ سونا حاصل کر چکیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی کہ تمہیں ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں وہ تمہارے بغیر بھی یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں کیا چیز انہیں بھاگ نکلنے سے روک سکے گی علاوہ آزین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ راستے میں تمہیں ہلاک کر دیں یا کسی ویران ساحل پر تمہیں اتار پھینگی اس صورت میں تم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو کیا تم تنہا ان سب سے نمٹ سکو گی ظاہر ہے نہیں البرٹو نے مایوسی سے جواب دیا لیکن تمہارے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے میں نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کی اگر ہم ان پر شرط آئیت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ دوستانہ اور افہام و تفہیم کا رویہ اختیار کریں تو شاید ہمارے لئے یہ بہتر ہوگا اس صورت میں تمہارے جان کو خطرہ لاہق نہیں ہوگا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ٹیابو البرٹو نے کہا میں حیران ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سوچ بوچ کہاں سے آگئی تمہاری باتیں تو اتنی آقلانہ اور فازلانہ ہوتی ہیں کہ اگر میں اپنے وطن واپس جا کر وہاں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دور درہ سیاہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے بے نام ساحلی مقام پر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو لوگ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا میں نے البرٹو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا دراصل میں اس وقت اپنے خیالوں میں زیادہ گم تھا پروفیسر اور محض زبانی البرٹو سے گفتگو میں مصروف تھا اس آتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وسیع و عریض بھر اعظم افریقہ کے اس حقیر سے ساحلی مقام پر میں نے جنگلی اور نیم وحشی قبال کے درمیان خاصی لمبے مدد گزار دی ہے اس اسنا میں میں نے ان وحشیوں کو زندگی کی بہت سی نعمتوں سے روشناس کرا کر ان کے شب و روز کو زیادہ آرامدہ اور سہل بنا دیا ہی میں نے ان کو مویشی پالنا سکھا دیا اب قبیلے کی بستی میں جگہ جگہ گائیوں گھوڑوں بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے باڑے موجود تھے میں نے انہیں اناج اور ترکاریاں اگھانا بھی سکھا دیا تھا اور اب ان کا گزارہ محض گوشت اور جنگلی پھلوں پر نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے اگھائی ہوئے اناج اور سبزیاں وغیرہ بھی ان کی غزہ میں شامل ہو چکی تھی ان لوگوں نے کچھا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اور وہ گوشت کو بھوننا اور پکانا سیکھ گئی تھی غرزے کے ان کی زندگیوں میں ایک تغیر عظیم بھرپا ہو چکا تھا اور اب میں محسوس کرتا تھا کہ ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہی ہے میں خود بھی اب یہاں رہتے رہتے شب و روز کی اکسانیت سے اکٹا گیا تھا اور کسی نئے جہان کی طرف کسی نئی دنیا کی تلاش میں اب کہیں اور نکل جانا چاہتا تھا جہاز کو اپنے علاقے کی طرف آتا دیکھ کر میں نے یہی سوچا کہ جہاز والوں سے اچھے مراسم قائم کر کے البرٹو کو ان کے حوالے کر دوں گا کہ وہ اسے اس کے وطن پہنچا دیں گی یا محذب دنیا کے کسی ایسے شہر میں پہنچا دیں کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکی مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ البرٹو اپنے وطن سے دور رہ کر کتنا دل گرفتا اور غمزدہ ہی اور میں اس کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا سنو البرٹو میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اس جہاز کو ہمارے ساحل تک پہنچنے میں میرے اندازے کے مطابق کئی گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس ارادے سے ہماری طرف آ رہے ہیں ہو سکتا ہی کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ بن جائے اور یہ تمہیں یہاں سے لے جانے پر راضی ہو جائیں ممکن ہے یہ لوگ تمہیں تمہارے وطن کے بجائے محذب دنیا کے کسی اور شہر میں پہنچا دیں جہاں سے بعد میں تم اپنے وطن جا سکو لیکن اس کے لئے تمہیں رقم کی ضرورت ہوگی جو اس وقت تمہارے پاس بلکل موجود نہیں ہے اس لئے تم ایسا کرو کہ فوراں سونے والے علاقے کی طرف نکل جاؤ اور وہاں سے سونے کے کچھ چھوٹے بڑے ٹکڑے اکھٹا کر لو تاکہ آئندہ زندگی میں تمہارے کام آ سکیں میرے پاس کافی سونا پہلے سے ہی موجود ہے البرٹو نے کہا آج سے کئی سال پہلے میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر سونے کے علاقے میں جا کر سونے کے کئی چھوٹے بڑے ٹکڑے اکھٹا کر لیے تھی جن کا وزن کئی سیر ہو سکتا ہے یہ سونا میری بقیہ زندگی کے لئے بہت کافی ہے اور میری جھومپڑی میں پڑا ہوا ہی اور مجھے مزید سونا درکار نہیں ہے اوہ تو تم میری توقعوں سے زیادہ چالاک نکلے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس میں چالاکی کی کوئی بات نہیں ہے ٹیابو البرٹو نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب مجھے یہاں سے نکلنے کا اچانک موقع مل جائے اور کب کوئی تائید غیبی حاصل ہو جائے اور میں یہاں سے نکل سکوں اس وقت نہ جانے میرے پاس اتنی مقدار میں سونا موجود ہو یا نہ ہو کہ میں اپنی گزر اوقات کے لئے کچھ سونا جمع کر سکوں اس لئے میں نے یہ کام پہلے ہی کر لیا تھا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا اب چلو اونچی چٹان پر چل کر کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے اس جہاز کی رفتار کا نظارہ کریں یہ تجویز اچھی ہے البرٹو نے کہا اس طرح قریب آتے ہوئے لوگ بھی ہمیں دیکھ سکیں گے میں اور البرٹو ایک اونچی سی چٹان پر جا کر کھڑے ہو گئے تھی اور دور سے اپنی طرف آتے ہوئے اس جہاز کو دیکھنے لگی یہاں میں یہ بتاتا چلوں پروفیسر کہ دس سال کی اس مدت میں جمعہ نے البرٹو کے ساتھ زندگی اس قطعے عرض پر گزاری تھی میں نے یہاں کے لوگوں کو اور بھی بہت چی باتیں سکھائی تھی وہیں ان کو دن ڈھامپنا بھی سکھا دیا تھا چنانچہ اب قبیلے کا کوئی فرد بلکل ننگا نہیں رہتا تھا بلکہ جانوروں کی کھالوں سے اور درختوں کے بڑے پتوں کے ذریعے ستر پوشی کی جاتی تھی اور میں اور البرٹو بھی اس وقت پہلے کی طرح برہنا نہیں تھے بلکہ ہم نے اپنی اپنی کمر کے نیچے جانوروں کی کھالے لپیٹ رکھی تھی جہاز بڑی سستروی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا لیکن اتنی دیر تک ایک بات صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی اور وہ یہ تھی کہ جہاز کا رخ ہماری طرف ہی تھا البرٹو غور سے جہاز کو دیکھ رہا تھا تیابو البرٹو نے کہا کہیں ایسا نہ ہوگی یہ جہاز اچانک اپنا رخ بدل کر کسی اور طرف نکل جائے اور ہمیں اس امید میں ہی بیٹھے رہنا پڑے کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہی اگر ایسا ہوا تو ہماری ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی وہ سامنے دیکھ رہی ہو میں نے ایک سبق سے کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ان کشتیوں میں سے ایک تھی جو میری اور البرٹو کی زیر نگرانی قبیلے والوں نے تیار کی تھی اور جنہیں چپووں کی ذریعے چلایا جاتا تھا ہاں میں دیکھ رہا ہوں البرٹو نے جواب دیا یہ کشتی ہے لیکن کیا یہ سمندر میں زیادہ دور تک جا سکے گی ضرور جا سکے گی میں نے اتمنان سے جواب دیا بشرتے کہ میں اسے وہاں لے جانا چاہوں تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جہاز نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو تم کشتی میں بیٹھ کر جہاز کے قریب جانے کی اور اسے یہاں ساحل تک لانے کی کوشش کروگی البرٹو نے پوچھا قطعن میں نے جواب دیا میرا قطعن یہی ارادہ ہے اور میں تمہاری خاطر ایسا ہی کروں گا لیکن کسی تیز موج کی لپیٹ میں آ کر کشتی اُلٹ بھی سکتی ہے کیونکہ اس میں بادبان نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو تم کیا کروگے تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں نے جواب دیا سمندر میرا دوست ہے اور وہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا تم واقعی ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز انسان ہو ٹیابو البرٹو نے کہا میں گزشتہ دس سال سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہاری اصل طاقتوں کو اب بھی پورے طور پر نہیں جان سکا نہ جانے تمہارے اندر قوتوں کے کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں ہر بار تمہاری کسی نہ کسی نئی خصوصیت کا انکشاف ہو جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب میں تم سے جدہ ہو جاؤں گا اس وقت تک تمہاری ساری خصوصیت مجھ پر منکشف نہیں ہوں گی میں نے البرٹو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں جواب دیتا بھی کیا میں بھلا اسے اپنے بارے میں کیا بتا سکتا تھا پروفیسر ہم دونوں خاموشی سے جہاز کو دیکھتے رہی جو اب کافی قریب آ چکا تھا اور اس کے خطوط ہمیں واضح طور پر نظر آنے لگے تھی یہ ایک اچھا خاصا بڑا سا جہاز لگ رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا ہمارے ساحل کی طرف تھا جہاز نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا ہی اور اس کا رخ سیدھا ہمارے ہی ساحل کی طرف تھا جہاز نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا اور وہ ہماری سمتھی پیش قدمی کر رہا ہی کافی دیر کے بعد البرٹو نے کہا اس کے لہجے میں گہری تمانیت پائی جاتی تھی ہاں بلکل میں نے جواب دیا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جہاز سیدھا اس طرف آئے گا میرے قیال میں اب اسے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچانا چاہیے معلوم نہیں کون لوگ ہیں وہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے اور یہ یہاں کس ارادے سے آ رہے ہیں البرٹو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اب اس سلسلے میں زیادہ سوچ پیچار سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی میں اور البرٹو اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے جہاز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اس وقت ساحل پر میرے اور البرٹو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا چاروں طرف گہرہ سناٹہ تاری تھا اور اس سناٹے میں سمندری موجوں کے ساحل سے سر ٹپکنے کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی ہم دونوں کی نظریں سامنے آنے والے جہاز پر لگی ہوئی تھی جہاز اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ ہم ان کے عرشے پر کھڑے ہوئے انسانوں کی شبھیں دیکھ سکتے تھے بہت سے لوگ عرشے پر کھڑے نظر آ رہی تھی لیکن ان کی شکلیں اور ان کے لباس ابھی تک واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی میں اور البرٹو دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئی اور دور سے ہاتھ ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی جہاز کے عرشے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے شاید ہم کو دیکھ لیا تھا کیونکہ اب جہاز کا رخ سیدھا ہماری جانب تھا اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور وہ ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گیا اور اس کے ساتھی میں نے جہاز کے عرشے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیا یقیناً البرٹو نے بھی انہیں دیکھ لیا ہوگا لیکن یا تو اس نے انہیں نہیں پہچانا اور یا پھر وہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ اس نے انہیں پہچاننے کی کوشش نہیں کی تاہم میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا اب میں ایک آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا تاریخ اور وقت نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا یہ جہاز جو اب ساحل سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہو رہا تھا وہ بہت بڑا تھا لیکن اس کے ساتھی یہ ہلکا پھلکا اور تیز رفتار بھی تھا میں اس جہاز کی ساخت کو اور اس میں موجود انسانوں کو بہچان چکا تھا وہ لوگ بحری قضاق تھے اور وہ جہاز بحری قضاقوں کا جہاز تھا البرٹو نے بے ساختگی کے عالم میں چٹان سے نیچے اتر کر پانی میں سے گزر کر جہاز تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں سے جلد جل مل جائے اور یہ معلوم کر سکے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے اور وہ کہاں جا رہے تھے لیکن میں نے سختی کے ساتھ اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا وہ حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا اس طرح حیران ہو کر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آہستہ سے البرٹو سے کہا کہ تم پہچان سکتے ہو کہ یہ کس کا جہاز ہے اور یہ کون لوگ ہیں ان سے ملے بغیر بھلا ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں البرٹو نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تو سنو میں نے کہا یہ لوگ بحری قضاق ہیں اور ان کے جہاز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہی کہ شاید یہ لوگ بحری قضاقی کے علاوہ غلاموں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور مختلف ملکوں سے لوگوں کو پکڑ کر انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں اوہ البرٹو کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا اس کا سارا جوش و جذبہ فوراں ہی رخصت ہو گیا اور وہ سخت خوف زدہ نظر آنے لگا اگر یہ بات ہے ٹیابو تو ہمیں فوراں بستی کی طرف بھاگ نکلنا چاہیے تاکہ وہاں پہنچ کر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے اوپر کیا بلا نازل ہونے والی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم ان لوگوں کو لڑائی کے لیے بھی تیار کر سکیں گے جلدی کرو ٹیابو قبل اس کے کہ یہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں ہم یہاں سے بھاگ نکلیں ہم چھپتے ہوئے چھوٹے راستے سے نکل سکیں گے جس کا ظاہر ہے ان لوگوں کو علم نہیں ہوگا آؤ جلدی کرو اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی ٹیابو میں نے سنجیدگی سے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری بستی کے لوگ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پتھر کے زمانے کا انسان اس انسان سے نہیں جیت سکتا جو لوہے کے ہتھیار بنانا اور ان کو استعمال کرنا جانتا ہے اگر میں بستی کے آدمیوں کو ان خزاقوں سے لڑوا دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان سارے کے سارے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے دوں نہیں البرٹو ہمیں انہیں یہی پر روپنا ہوگا ہم انہیں بستی میں داخل نہیں ہونے دیں گے تم کیا بک رہے ہو ٹیابو البرٹو نے بے یقینی کے ساتھ کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یہاں پر ہم صرف دو ہیں اور وہ بھی مکمل طور پر غیر مسلح جبکہ ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہوگی اور لازمی بات ہے کہ وہ سب کے سب مسلح ہوں گے اپنی طاقت پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کرو اور جلدی سے یہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیر کرو دیکھو وہ لوگ ایک کشتی کو جہاز کے نیچے اتار رہے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا ہے اور شاید اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس باتچیت کے لیے بھیج رہے ہیں بھاگ چلو ٹیابو بھاگ چلو یہاں سے اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ بحری قزاق ہیں مجھے ان سے بھلائی کی توقع نہیں ہے میں نے جواب دیا ان کے کچھ لوگ اگر ہمارے پاس گفتو شنید کیلئے آ رہے ہیں تو ان کو آنے دو کم از کم اس سے ہمیں ان کے عزائم کا کچھ اندازہ تو ہو جائے گا اگر چند لوگ کشتی میں بھٹ کر آ رہے ہیں تو تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر تم واقعی بہت زیادہ پریشانی محسوس کر رہے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے تم فوراں بستی کی طرف جا سکتے ہو اور بالکل اتمنان رکھنا کہ میں ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے تنہا ہی کافی ہوں کمال کرتے ہو ٹیابو البرٹو نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اتنا گرا ہوا اور نیچ اور بزدل انسان سمجھتے ہو کہ تمہیں اس آزمائش میں تنہا چھوڑ کر میں اپنی جان بچانے کی غرصے بستی کی طرف بھاگ جاؤں گا نہیں ٹیابو اگر بحری خزاقوں کے ہاتھوں مرنا ہی قسمت میں لکھا ہی تو پھر دونوں ایک ساتھ مریں گے پھر بھلا تم کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں اچھا تو پھر میری بات غور سے سنو میں نے البرٹو سے کہا تمہیں ہر حالت میں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا اور جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا تعلق کس ملک سے ہے اور یہ کون سی زبان بولتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی ہماری قبیلے کی زبان جاننے والا نہیں ہوگا اس لئے میں اس صورتحال میں تمہیں ہس پانوی زبان کے بجائے اپنی قبیلے کی زبان میں ہدایت دھوں گا جس پر اب تم پوری قدرت رکھتے ہو اور تم بلا چونچرا میری ہدایت پر عمل کرنا اور ان سے بات کرنے سے انحراف کرنا ٹھیک ہے ٹیابو البرٹو نے کہا میں تمہاری ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا ٹھیک ہے